اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں ہوں انیس فاطمہ پیشے خبرنامہ ترنگانہ ہائی کوٹ نے ریاست کو ہدایت دی ہے کہ وہ وگلا کلک ٹائپسٹ کو لاؤگڈاؤن پابندی سے مستشنا رکھیں ہائی کوٹ نے حکومت کو حکم دیتے ہوئے اس سلسلے میں رہنمائنہ خطوط کے اصول بھی جاری ہیں تاہم عدالت نے کہا کہ اگر کوئی پولیس افسر کسی وکیل کی توہین کرتے پایا گیا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی عدالت نے کہا کہ پولیس بار کانسل آف انڈیا کے جاری کردہ شناختی کاروں کی بنیاد پر وکلا کی نقل و حرکت کے اجازت دیں ریاست کی سرحدوں کے پاس وکلا کی نقل و حرکت میں بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے وکلا کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت آٹھ جن تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے کوئیٹ کی دوسری لہر کے پیش نظر وزر محصوف نے پہلی ہی حکمران جماعت ٹی آر ایس کے کیڈر کے ساتھ ساتھ اپنی اسمبلی حلقے سے دیپیٹ کے عوام سے کہا ہے کہ ان کی سالگیرہ کی تقریب سادگی سے منائے جائے گی اس موقع پر وزراء ایمیلے ایمیل سی ممران پارلمنٹ اور ٹی آر ایس خائد دین نے ہری شراؤ کو ٹوٹر پر ان کی سالگیرہ کی مبارک بات پیش کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے جبکہ گورنر تمیل سائی سندر راجن وزرعالہ کے کے سی آر کے ٹی آر نے بھی ان کی سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی اس کے علاوہ عوام کی جانب سے سوشل میڈیا کی نیٹ ورک ان سائٹ پر ان کو مبارک بات پیش کی گئی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے جو گورام ریڈی رکن پارلمنٹ کے پر بھاکر ریڈی پلاننگ کمیشن کے نائب صدر ونود کمار اور سابق میر بھی راموہن شامل ہیں وزیر خزینہ ہری شراؤ کی سالگیرہ سادگی کے ساتھ منائی گئی اس موقع پر میاں پور ستیہ بھارتی کنونشن سنٹر میں بلڈ ڈونیشن کیاپ کا انخواد عمل میں آیا ہے اس موقع پر گورنمنٹ ویپ گاندی اس سی ایس سی کمیشن کے سابق سیرمن ایرہولا سری نباز کارپوریٹرز جگدشور گوڑ سری کانت اور دیگر نے شرکت کرتے ہوئے پھون کا آتیا کیمپ میں شرک ہوئے سرکات خزینہ موسیقی موسیقی وزیر امارت و شوار ویمولا پرشانت ریڈی نے نظام اپاد کے تحصیل حفظ میں اپنی ذریعہ ارازی کو دھرنی پورٹل میں ادراج کرانے کے بعد بتایا کہ وزریعالہ کے چندرشکہ راو کے مدارف کردہ دھرنی پورٹل کسانوں کے لیے تحفہ ہے اس لیے ہے کہ اس سے کسان اپنی اپنی ارازی کی خرید و فروخت اندرون پندرہ منٹ کرتے ہوئے پاس بک حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی سہولت ملک کے کسی بھی ریاست میں موجود نہیں ہے انہوں نے کیسی آر کی قوشوں کی ستائش موسیقی 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 وزیر برخی جگدی شرڈی نے ماحول کے تحفظ کی برخران کے لیے شراکت دار بننے کی عوام سے اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے ایسی آر کی خیادت میں ایاس حکومت کی جانب سے مناخت کیا جانے والی حریدہ حرم پروگرام میں حصہ لینا ہر کسی کی ذمہ داری ہے انہوں نے جمعیرات کے روز جلے سوریا پیٹ میں چار کرو روپیے کی لاغہ سے تعمیر کیا جانے والے تجارتی مرکز اور لائبرری امارت کی تعمیری کاموں کے لیے سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پینے کے پانے کے پراہمی میں کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکس کمیونٹی حال اور کئی دیگر طریقے کاموں کو یقینی بنایا گیا ہے خانونساز کانسل چیرمین گتہ سوڑی سکیندر ریڈی کی میاد آج ختم ہو رہی ہے وہ اکیس ماہ تک کانسل کے چیرمن کے عہدے پر فائز رہے ڈپٹی چیرمن نیتی ودیہ ساگر کی میاد کل ختم ہو رہی ہے ریاست کی تاریخ میں پہلی بار چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے عہدوں کی میاد ایک ساتھ ختم ہو رہی ہے کانسل کو چھ مقلوع نشستوں پر الیکشن کمیشن نے کرونا کی وجہ سے انتقابات کو ملتوی کر چکے ہیں گتہ سکیندر ریڈی اور ودیہ ساگر دوبارہ کانسل کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی دوبارہ تجدید ہوگی یا نہیں یہ فیصلہ تو چیف منسٹر کے چندرشکھر رہو کرے گے گتہ سکیندر کے حامیوں کو امید ہے کہ انہیں دوبارہ کانسل کے لیے منتقاب کرواتے ہوئے کیسی آر دوبارہ چیرمن کا عہدہ دیں گے دلنگانہ کے ریاستی حکومت نے محکمہ پولیس کی بہترین قدمات سکیموں کے تحت زلک حمام ٹرافک ایسی پی رامو جی رمیش کو بہترین قدمات کے عزاز سے نوازہ ہے ریاست دلنگانہ کے یوم تاسس کے موقع پر ریاستگیر سطح پر کل آٹھ عزاز کا اعلان کیا گیا تھا جس میں زلک حمام کے ٹرافک ایسی پی رامو جی رمیش کو بہترین قدمات سکیم کے عزاز سے نوازہ کیا ہے اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ پی اجائے کمانے رامو جی رمیش کو محکمہ پولیس میں آؤٹسٹینڈنگ سرویس سکیم حاصل ہونے پر انہیں تہنیت پیش کیا اور مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ٹویٹر پر موصلہ شکایت کے بعد وزیر بلدی نظم نقص کے ٹی آر کے ہدایت پر جی ایچ ایم سی میر ویجر لکشمی نے زونل کمیشنر ممتا اور گاجلہ رامارم کورپوریٹر راولا شیشہ گری کے ہمراہ خطب اللہ پور میں واقعے چھے جھیلوں کا معاینہ کیا اور تفصیلات حاصل کیا اور اسی طرح سے تاج بنجارہ ہیلس میں واقعے جھیل کا بھی دورہ کرتے ہوئے تفصیلی معاینہ کیا اس موقع پر میر نے تمام جھیلوں کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ووکنگ ٹریک کی طرح کی بھی ہدایت دی ہے موسیقی 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 موقع پر شمشاباد ڈی سی پی پرکاشرڈی نے کہا کہ شمشاباد ائرپورٹ پولیس سٹیشن حدود میں خون کا عطیہ قیام کا انخواد بائی سے مسررت ہے انہوں نے کہا کہ مخامی لوگوں کے ساتھ مختلف جماعتوں کے خائدین نے خون کا عطیہ دیا انہوں نے خون کا عطیہ میں شراکتدار بننے والے ہر شخص کا شکریہ بھی آدا کیا ہر شاید ک BRI شمطراباد مریو ایئرپورٹ پولیس ٹیشن پردیلو بلیڈ ڈونیشن کامپ مو نیرویں چنام جارگی اندھی ملکہ کنβینشن لو اندھیலो ən włas Picture વ�ર���ય્�યો'dال ptionsoma pastor વ�યુપય્ય ના长 સારપંંચપંયો سرپنچ گارو mptc گارو ویوید پارٹی لکھ چندینا نیتھلو ادے ویدنگ والنٹیرز اندرگوڑ پیدھے اتنا پالگوڑنی ای بلوڈ دیرنشن کامپوڑنی سکسسفول کا نیرغی انچارو مکہیں گا ایپدو تالے سیمیا مریو سکل سیل نیمیا یادی گرسولاکو covid کارننگا چاہلا چوتل دونیشن آندکا والنٹیرز ادی درشلو بیٹکو نی منا شمشباد پٹننم لو والنٹیرز پیدھے منشن لاندرگوڑا مندرکوچی منا بلیڈ دو اسثاموان چپیسی ای بلیڈ ڈونیشن کامپ نیرغی انچ نامو اوکہ وان ٹین ورکو دارتالو بلیڈ ڈونیشن جیٹم جارگی اندی ایدے ویدنگا مگتا انی پولیس ٹیشن پٹدلو گوڑا بلیڈ ڈونیشن چیسی محکم موسمیات کے عدداروں نے بتایا کہ ریاست میں کرل سے مانسون آٹھ یا نو جون کو داخل ہوگا کل رات گریٹر ہیدرباد اور ریاست کے ازلا وکار آباد نلگونڈا ورنگل آصف آباد جنگاؤں اور دیگر مقامات پر تیز بارش ریکارڈ کی گئی دوسری جانب بن ازلا میں تیز بارش ہونے کی وجہ سے کسانوں کی ترکاری بھیگ گئی دھان اور مرجی کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا جس کی وجہ سے کسان مالی مشکلات سے دو چار ہو گئے ہیں زیلین الگونڈا کے چندور میں کسان کوپریٹیو سوسائیٹی کے اناج کی خریداری کے مرکز میں اناج کے امبار جمع ہو گئے ہیں اناج کی خریداری کا مرکز خنزر کا مسکن بن گیا ہے مسردھار بارش سے اناج کا زخیرہ پوری طرح سے بھیگ چکا ہے جسے کسان پریشان حال ہیں موسیقی ریاست کے بیشتر مشتری کا عزلہ میں موسیلہ دھار پارش ہوئی ہے گزشتہ دنوں ریاست میں لوگ گرمی سے پریشان حال تھے تاہم اچانک موسم میں آئی تبدیلی کے باعث بارش ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا بھی رہا ریاست کے کئی عزلہ بشمول زلے کھمم کے مختلف مقامات پر آناج کے خریداری کے مراکس میں لاریوں کی برامدگی میں خلل پڑھنے سے کسان تشویش میں مبتلا ہیں بارش میں آناج کی بوریاں گیلی ہو گئی ہیں کسان پریشان ہیں ریاست کے کورپوریٹ اسپتالوں کے غیر انسانی طرز عمل سے مطالق بتانے کی ضرورت نہیں ہے روزانہ نجی اسپتالوں کے کارناموں کے خبریں سرخیوں میں ہوتی ہیں ملاریڈی نامی ستر سالہ ضعیف شخص کا حیدرباد کے منستر پوری میں واقعی ایک قان کی اسپتال میں دوران علاج انتقال ہو گیا اسپتال انتظامیہ کی جانب سے بیس دن کے علاج کے لیے اٹھارہ لاکھ روپیہ کے بل تھما کر بل ادا کرنے کے بعد ناش حوالے کی جائے گی کی بات کہی گئی جس پر اسپتال میں کمبے کے افراد اور بیجی پی رہنماؤں نے احتجاج کیا لواہی خین کا الزام ہے کہ ناش حوالے کرنے کے لیے پہلے چھ لاکھ روپیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کانگریس کی رکن اسمبلی سی تک کا نے پلس ظلم کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری ماں آئی سی او میں سنگین حالات سے دو جار ہیں ملک سے خون کا عطیہ دینے کے لیے آنے والے افراد خاندان کو ملکاج گری ڈی سی پی رکشتہ نے رکھ کر غیر شائشتہ زبان کا استعمال کیا جبکہ میرے افراد خاندان پولس کی اجازت لے کر آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے آج ہر کوئی پریشان ہے عوام کی مدد کرنے کے بجائے پولس عوام پر ظلم کرنا افسوسناک ہے میں ہمیشہ سے عوام کی خدمت کرتی آ رہی ہوں ایک ایم میلے کے ساتھ پولس کا اس طرح کا برطاؤ ہے تو عام شہریوں کے ساتھ کیسا رہے گا پولس موجودہ حالات پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے مدد کرنے کی ضرورت ہے نین مین سی تکک اپنے چھوزتو نا ویڈیو مام ہائدراباد آسپٹرل لوں چلا تیورمین اٹھوں ڈانارگ्यام تو critical situation لوں دی مما کٹும்ب سببھیلوں مولگو کالکٹریٹ نونچی ویکیل پارمیشن دیسکونی بیڈ ڈونیشن کو سمانی اوستثا ووانٹے ہائدراباد ڈی سی پی رکشتگار آدھوریم لوں ویس شرمیلا کے حامی ٹیکو مطلع وشنو نے زلے ورنگل اربن دھرماسا نگر منڈل میں اناج کی خریداری میں ہونے والی بے ذابتگیوں کے بارے میں سوال کیا صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران سے اس معاملے کے بارے میں بات کی اور کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہے جس پر دھرماساگر سوسائیٹی کے چیئرمن راجشفر ڈی نے ٹیکو مطلع وشنو پر حملہ کروایا ہے اس بات کا ارضام آیت کرتے ہوئے زخمی وشنو نے پلس میں اس بات کی شکایت درج کروای ہے کسانوں نے اس واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ٹی آر ایس بے ذابتگیوں پر سوال اٹھانے پر حملے کیا جا رہے ہیں اور ہم وشنو پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں کسانوں نے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے چار دن کے دہلی کے دورے کے بعد ای راج اندر حیدرباد پہنچ چکے ہیں وہ دہلی میں بی جے پی کے صدر جے پی نڈا سے ملاقات کرتے ہوئے بی جے پی میں شمولیت کی راہ ہموار کر لی ہے وہ کل حضور آباد جائیں گے جہاں وہ اپنے کیڈر اور حامیوں کے ساتھ بی جے پی میں شمولیت کے تعلق سے مشاورت کریں گے ایک ہفتے کے اندر ای ٹیلر راج اندر اسمبلی کی رکنیت اور ٹی آر ایس کی رکنیت سے استفادہ دینے کے بعد بی جے پی میں شمولیت اختیار کریں گے جے پی نڈا اور ای ٹیلر راج اندر کے درمیان ہوئی باتچیت کو راز میں رکھا گیا ہے ذرائع کے موجب بی جے پی نے ای ٹیلر کو بڑا آفر دیا ہے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی این ان پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے رہیے این ان چینل اللہ حافظ